سبسکرائب کریے ٹوڈے سپورٹ ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ بزنس اور ٹیکنلوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمشکر دوستو میں کلونت اور آسو بیگر سواگت ہے آپ کے اپنی چلائیں ٹوڈے سپورٹ ٹپس پہ دوستہ تو بات کرنے جانے ہیں کہ الگوریزم آخرکار ہوتا کیا ہے اور کسے کہتے ہیں دوستو کمپیٹر پروگرامنگ کے شہطر کے اندر الگوریزم ایک بہت ہی امپورٹڈ جو ورڈ ہے اب اب اگر آپ ایک اچھا پروگرامر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کہہ گی الگوریزم کے بارے میں پوری جانگاری ہونا کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے دوستو اب آپ الگوریزم کو کچھ اس پرکار سے سمجھ سکتے ہیں اگر مان لیجی آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ نے اس کے اوپر ویچار کیا اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا کیا کیا کرنا ہوگا کونکون سے سٹیپ آپ کو لینے ہوں گے یہ آپ دیکھتے ہیں اسی طرح سے کہا ہے کہ کمپورٹر کے اندر بھی پروگرام جو بناتے ہیں اس ٹائم کہا ہے کہ الگوریزم کو بھی پہلے بنایا جاتا ہے اور جسے پروگرام جس سے کہا ہے کہ الگوریزم کی وجہ سے پروگرام تاکہ اچھے سے چل سکے اب دوستو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر پروگرامنگ باصلہ ہے نا لکھنے سے پہلے ہے نا اس سے پہلے الگوریزم جو ہے بنایا جاتا ہے جس سے کہا ہے کہ پروگرام جو ہے اچھے سے بن سکے اب اس کے بعد کیا ہے کہ الگوریتم کا پریوک کسی بھی وشید سمشیہ کا سمادان کرنے میں سٹیپ ڈیفائن کیے جاتے ہیں اسے الگوریتم ہی کہا جاتا ہے یا پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی سمشیہ کا نیوارن کرنے میں جو ودی اپنائی جاتی ہے اسے کہا ہے کہ الگوریتم کہا جاتا ہے اب اگر الگوریتم کی بات کرنے تو الگوریتم کا ایک اگزامپل کی طور پر بات کریں تو دوستو امان لیجئے آپ نے کسی کو کول کرنی ہے تو اس کے لئے کیا ہے کہ الگوریتم اس کے لئے کیا ہوگا کہ اس کا سٹیپ بائی سٹیپ الگوریتم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ موائل کا لوگ کھولیں گے اس کے بعد اب ڈائل میں آپ کسی کا فون نمبر جو ہے اوپن کریں گے اور فون نمبر کرنے کے بعد کونٹیکٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کول بٹن پر کلک کریں گے اس سے کہہ کہ آپ کول ملا پائیں گے تو یعنی کہ یہ الگوریتم ہی کام کرتا ہے اب دوستو جان لیتے ہیں کہ الگوریتم کے فائدے کیا کیا اور نقصان کیا کیا دوستو الگوریتم کے فائدے یہ ہیں کہ الگوریتم کے دوارہ کیا ہے کہ کسی بھی سمجھے کا حل دوننے میں کافی زیادہ آسانی ہوتی ہے اور اسے آسانی سے سمجھا بھی جا سکتا ہے اور الگوریتم کو کہہ ہے کہ فلو چارٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اسے کسی بھی پروگرامنگ لیمیج میں آپ بدل سکتے ہیں تو اس سے کہہ ہے کہ یہ فائدے ہیں اس کے الگوریتم کے ہانیاں کیا ہیں تو ہانی کی بات کریں یعنی کہ دوستو کیا اس کے نقصان ہے تو دوستو یہ کہہ ہے کہ کافی جو بڑے پروزیکٹ ہوتے ہیں اس کے لئے کہہ ہے کہ الگوریتم بنانے میں کافی ٹائم جاتا ہے اور کیونکہ سب سے پہلے کہہ ہے کہ آپ کو الگوریتم لکھنا ہوگا اس کے بعد پھر فلو چارٹ بنانا ہوگا اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کو اسے پروگرامنگ کورڈ میں بدلنا ہوگا اس میں کیا ہے کہ کافی ٹائم برباد ہو جاتا ہے تو یہ کچھ اس کے نقصان ہے باقی کیا ہے کہ الگوریتم کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری جانکاری سمجھ میں آئی ہوگی اور سمجھ میں آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے آگے بھی شیئر کر سکیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہوئے کیونکہ ہم آپ کے سامنے اسے ویڈیو لے کر آتا رہتے ہیں تب تک لئے دوستو جائے ہند وندے ماترم ماترم